حبِ علی اس کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سیاہ کے اندر ہے بخاری مسلم کے اندر ہے کہ خود مولا کعنات مولا علی پاک قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی لا يحبوکا اللہ مؤمن ولا يبغضوکا اللہ منافق کہ تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا اسی طرح اور بہت ساری محبت علی کے حوالے سے ترغیب کے حوالے سے اور بغض علی کی ترہیب کے حوالے سے روایات کسرت کے ساتھ آل سنت کے متون میں سیاہ کے اندر موجود ہیں تو مانوی طور پر تو بالکل مانا ٹھیک ہے کہ اگر دل میں علی پاک کی محبت ہوگی تو پھر بندے نے جہانم میں تھوڑا جانا ہے وہ تو جنت میں جانا ہے کیونکہ بڑی عام سی بات ہے کہ یہ میں اور آپ جنت اور جہانم تیہ کرنے والے نہیں ہیں جنت اور جہانم کے درجات جنت اور جہانم کے سارے معاملات تیہ کرنے والا اللہ ہے اور بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ بھی جس کو تیہ کر دیں رب کہتا ہے معبوب تُو نے تیہ کر دی ہے بس میں نے بھی تیہ کر دی ہے یعنی اللہ اور نبی کے تیہ کرنے میں یا اللہ اور نبی کے حکم میں ہم آل سنت کے ہم کوئی فرق نہیں تو جب اس عدیث کو مفتی نبی صاحب نے روایت بیان کی ہے کہ ترمزی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہ حاظین من احبہ حاظین و آباہم من احبہ نیو احبہ حاظین من احبہ نیو احبہ حاظین جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دونوں سے ان کے بابا سے پیار کیا ان کی ماما سے پیار کیا تو کیا ہوگا کانا معیفی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دن میرے والے درجے میں اب یہ ترمزی کے اندر ہے روایت یہ بہت بڑی بات اچھا اب یہاں سے میں ان جس کو کہتے ہیں نا ڈکو سلو سرکار کے جو جو ہیں یہ بہاں بہاں کرنے والی مخلوق میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ پھر اکل پہ آؤ اور اکل پہ آ کر کھڑا کرو وبال کہو کہ آہ 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 گستاخی ہو گئی کیوں کہ درجہ محمدی نبیوں کے درجے سے بھی اوپر ہے درجہ شفاعت ہے کہ نا رسول اللہ کا جنت میں جو مقام اور محل ہے کیا اس مقام تک کوئی اور پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا تو اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے اوہو نبیوں پر فضیلت دے دی ساروں پر فضیلت دے دی فلان کر دیا فلان کر دیا ہم آل سنت کے ہاں اس طرح کی جو روایاتیں جن کے ظاہری مانے وہ جو ہے نا وہ بندے کو کنفیوز کر رہے ہوں ظاہری مانے تو پھر ہم اس کی مناسب تشریح اور تعویل کرتے ہیں اچھا نہیں کہ یہ حضور کے برابر ہو گئے جی بلکہ ان کا جانا حضور کی اتباہ میں جیسے ایک کمیشنر کو آپ ملنے جاتے ہیں آپ اپنے ساتھ ایک دوست کو لے جاتے ہیں تو اب آپ بھی اسی کمیشنر کے دفتر میں بیٹھے ہیں وہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہے اچھا لیکن آپ کا جانا مقصودی ہے اچھا اس کا جانا آپ کی تباہ میں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا جانا اس درجہ میں مطلوبی اور مقصودی ہے کہ وہ درجہ بنائی رسول اللہ کے لیے اچھا اور ہمارا یہ اہلِ بیت کا یہ باقی ادھرات کا جو ان کی اہلِ بیت سے محبت کرنے والا ہوگا ان کا جانا وہ رسول اللہ کے تصدق سے ان کی غلامی میں جانا ہے یہ وہی معاییت اس پر کہتا ہے محمد رسول اللہ واللزین ماہو یہ وہی معاییت ہے برابر ہے اس میں معاہو کا مطلب یہاں معاییت کے کئی درجے ہیں اچھا تو مثال کے طور پر میں ایک دفعہ اسی طرح میں بات کر رہا تھا تو میں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام تو تصنیم عرشوں پہ گئے تو رسول اللہ کے نالین ایک صاحب نے فوراً انگلی اٹھائی کہن لگئی نالین کا جانا ثابت نہیں میں نے وہی پہ اسی بیر میں بات میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ امامہ گیا تھا کہ نہیں اچھا چلو یارمان لیا کہ ننگے سر چلے گئے اچھا یہ بتاؤ تو آپ کا لباس مبرک گیا تھا کہ نہیں کہا جی گئے تھا تو میں نے کہا اب بتاؤ لباس محمد ادھر ہے جہاں کوئی بھی نہیں اللہ اکبر تو اقل پہ کہاں ٹول سکتے ہو آپ تو اب یہ جو چیزیں ہیں اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو حضور کا لباس ہے تو وہ ساری کائنات سے افضل ہو گیا رسول اللہ کے معاوہ یعنی یہ جو وہاں گیا حضور کی اتباہ میں گیا کسی طرح یہ جو ہستیاں جائیں گی حسنین کریمین حضور کے ساتھ اور ان سے پیار کرنے والے تو یہ حضور کی غلاموں کی حیثیت میں جائیں صحیح ہے صحیح ہے اور پھر ان کو تو منیت حسن